ملزمان ہائی کورٹ کی سانہیں ساہیوال پر جوڈیشل انکوائری کی پیش کش چیف جسٹس ہائی کورٹ نے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواستوں کی سماعت کے دوران لواہکین کو پیش کش کی خلیل کے بھائی جلیل نے عدالت کی پیش کش پر محلت دینے کی استعداہ منظور کر لی عدالت کا اینی شاہدین کو طلب کر کے بیانات ریکارڈ کرنے کا حکم وفاقی حکومہ جوڈیشل کمیشن بنانے سے متعلق آگاہ کرے عدالت کے ریمارکس جی آئی ٹی سربراہ اجاز شاہ عدالت میں پیش میرا بیٹا بے گناہ تھا ہمیں انصاف فراہم کیا جائے زیشان کے بچوں کا کیا خصور ہے زیشان کی والدہ کی عدالت کے باہر دوہائی زیشان کے بھائی اتشام کی جوڈیشل کمیشن کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست ہمیں امداد کی ضرورت نہیں قاتلوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے درخواست گزار کل گرفتاری آج پیشی عبدالعلم خان آٹھ روزہ جسمانی ریمانٹ پر نیپ کے حوالے علیم خان سرمایہ کاری اور اساسوں سے متعلق مطمئن نہیں کر سکے نیپ روسیکیوٹر پروپرچی کمپنی کے نام ہے ان بنیادوں پر ریمانٹ نہیں بنتا علیم خان کے وکیل کی جسمانی ریمانٹ دینے کی مخالفت مجھے سیاسی بنیادوں پر گرفتار کیا گیا تمام چیزیں ٹیکس ریکارڈ میں شامل ہیں پیسے ورسے میں ملے ایک آدمی نے بھی شکایت نہیں کی علیم خان نیپ ٹیم نے علیم خان کو احتساب عدالت سے واپس نیپ آفس منتقل کر دیا عبدالعلیم خان کی بیرون ملک بارہ کمپنیز کا انکشاف نیپ ٹروسیکیوٹر کی عدالت میں ریپورٹ زیڈ آر آر انویسٹمنٹ ٹیٹینیم ہولڈنگ ویجن ہولڈنگ کمپنی شامل فرنسپل کیپٹل انویسٹمنٹ ایس کے گلوبل انویسٹمنٹ انفرمیکس ہولڈنگ کمپنی بھی علیم خان کے نام ہے آف شور کمپنیز کے پیسے کہاں سے آئے جائدات کیسے خلیدی عبدالعلیم خان جواب نہ دے سکے نیپ کا کام جائدات کا تخمینہ لگانا نہیں ایسا کیس نہیں تھا کہ علیم خان کی گرفتاری کی جاتی علیم خان کے وکیل ایڈوکیٹ ازر صدیقی میڈیا سے گفتگو شیب صدیقی کا کہنا ہے کہ علیم خان نے تمام ریکارڈ پیش کیا نیپ نے عدالت میں کوئی شواہیت پیش نہیں کیے احتساب عدالت کے باہر تحریک انصاف کے کارکنان کی نارے بازی جوڈیشل کمپلیکس کی سیکیئیوٹی سکھ پولیس کی بھاری نفیت آینات رہی خاردار تارے لگا کر عدالت جانے والے راستے بند کیے گئے نواز شریف کے سرار پر محکمہ داخلہ نواز شریف کو جیل منتقل کرنے پر آمادہ ڈاکٹرز نے اتراز نہ کیا تو جیل منتقل کر دیا جائے گا محکمہ داخلہ سابق وزیراعظم نواز شریف کے دل کے ٹیسٹ نہ ہو سکے پی ای سی کے سینئر ڈاکٹر تحال معینے کے لیے نہ پہنچے ڈاکٹر شاہد عمید اور سجاد پر مشتمل تین رکھنی بورٹ نے معینہ کرنا تھا نواز شریف سے والدہ بیگم شمیم اور بیچی مریم نواز کی سرویسیس ہسپتال میں ملاقات خیریہ دریافت کی نواز شریف اور شہباز شریف کی اللہ مدد فرمائے بیگم شمیم کی دونوں بیٹوں کی جلتی ہتیابی کے لیے دعا گلہ خراب ہونے کے باعث میڈیا سے بات کرنے سے معصرت مریم نواز نے کہا کہ میاں صاحب کی صحت بہتر ہے مگر تشویر بھی ہے لسٹ میں نام نہیں جعوید حاشمی کو نواز شریف سے ملاقات کی جازت نہ ملی نیپ کو سیاسی جماعتوں کو توڑنے کے لیے بنائے گیا حکومت کسی کا علاج کرتی ہے اور نہ احتساب نہ کوئی ڈیل دینے والا ہے اور نہ لینے والا ڈیل کی باتیں بے بنیاد ہیں کچھ لوگوں کو عمران خان جیسے لیڈر چاہیے میڈیا سے گفتگو شیخ رشید کا تذکرہ کرنے سے انکار رمضان شگر ملز کیس بتائیں کہ شہباز شریف کیوں پیش نہیں ہوئے عدالت کا وکیل پر اظہار برہمی شہباز شریف بیمار ہیں سفر نہیں کر سکتے وکیل امجد پر ویس کے دلائی بیمار ہیں تو ائر ایمبولنس کا انتظام کریں اسلام آباد میں ازلاس میں شریک ہو سکتے ہیں تو عدالت میں بھی پیش ہوں ہائی کورٹ کا شہباز شریف کو ہر صورت ایک ہفتے میں پیش ہونے کا حکم سماس سولہ فروری تک ملتبی وزیراعلا پنجاب سے کور کمانڈر لہور لیٹننٹ جنرل ماجد احسان کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور پاک فوج کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں پر تباک لے خیال وزیراعلا پنجاب کا کہنا ہے کہ ملک میں امن کا کریڈٹ پاک وطن کے بہادر سفوتوں کو جاتا ہے ان کی بھالی سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے مولوڑ کی پچھتر تاریخی مارتوں کی تازین و آرائش کا معاملہ علیم خان کی گرفتاری کے بعد نئی کمیٹی کے قیام کا فیضہ لٹک گیا آٹھ ماہ پرانی کمیٹی ختم کر کے نئی کمیٹی بنانے کا حکم دیا تھا مولوڑ پر بہنگم تجابوزات کا ازدیہ بھی سر اچھانے لگا مریضوں کی سہولت کے لیے تمام ہسپتالوں میں بیٹ مینجمنٹ کمیٹی بنانے کا حکم ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت ہسپتالوں کی صفائی ستھرائی اور دیگر امور پر اہم اجلاس سبائی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز ہسپتالوں میں صفائی کروا کر احسان کی بجائے ذمہ داری پوری کریں دس روز میں ہسپتالوں کی صفائی نہ کرنے پر مطلقہ میڈیکل سپنیٹینڈنٹ کو ہٹانے کا اعلان بہتر غزائیں اپنائیں ٹی بی سے نجات ممکن بنائیں ٹی بی کے لاش میں معاون غزاؤں کی فیرست جاری صفائی وزیر خوراک اور ٹی جی خورتہوچی کا گلاب دیوی ہسپتال کا دورہ وزیر ایکسائز حافظ ممتاز احمد کا فرید کوٹ ہاؤس کا اچانک دورہ ایکسائز اب سلام کی دورے لگ گئیں ڈیٹا آپریٹرز کی گریڈ گیارہ سے گریڈ پندرہ میں بروقت اپگریڈیشن نہ کرنے پر برہمی کا اظہار پیسل ٹاؤن سے خاتون کی لاش ملنے کا معاملہ پولیس نے مقتولہ نمرا کے خاون کے خلاف مقدمہ درج کر لیا مقدمہ مقتولہ کے بھائی کی مدعیت میں درج بھارتی جرنیلوں نے تسلیم کیا کہ بھارت کشمیر کو ایسے نہیں رکھ سکتا اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ریپورٹ میں کشمیر میں ظلم کا تذکرہ کیا گیا پاک بھارت جنگیں بھی مسئلہ کشمیر کے باعث ہوئیں سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری کا ہائی کورٹ میں تقریب سے خطاب پایوسی انسان کو ناکامی کی طرف لے کر جاتی ہے نوجوان مشکلات سے گھبرائیں نہ ڈٹ کر مقابلہ کریں زندگی کامیاب ہونے کے بہت مواقع دیتی ہے موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر شوانہ مفتی کا ایمیور کالیج میں طلبہ کو لیکچر ماکستان سپر لیگ کی تیاریاں ٹریکٹ بوڈ حکام نے سر جوڑ لیے چیئرم ایم پی سی بی احسان مانی کی زیر سدارت گوورننگ بوڈی کا اہم اچلاس پی ایس سیل کی تیاریوں سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال شہر پر دوسرے روز بھی بادلوں کے دیرے صبح کی بارش کے بعد بادلوں کی پھر سے صف بندی آگ سارا دن وقفے وقفے سے بارش کا امکان سورج اور بادلوں کی آنکھ میں چولی بھی جاری میک میں موسمیات کی بارش کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کی پیش ہوئی اور قادر القلام شاعر اور عدیب صوفی غلام مصطفیٰ توسم کی برسی بچوں کے معروف کردار ٹوٹ بٹوٹ اور پاک بھارت جنگ کے دوران لا زوال نغموں سے شہرت پائیں